صلح آواران اور خوزدار سے تعلق رکھنے والے سو سے زائد فراریوں نے ایک تقریب کی دوران ہتھیار پین کر قومی دارے میں شامل ہو گئے تقریب کے مہمان خصوصی کمیسٹر محمد حسن بولزی تھے جبکہ سیکٹر کمانڈر ساؤٹ پریکی ڈیر راہک ملک سمیت قبائلی امائدین اور شہریوں نبی شرکت کی خوزدار اور آواران کے مختلف علاقوں سے سو سے زائد فراری ہتھیار ڈال کر قومی دارے میں شامل ہو گئے قومی دارے میں شامل ہونے والے نوجوان ملک کی تعمیر و ترکی میں اپنا اکردار ادا کریں اکستان کلمہ تجیب کے نام پر حاصل ہونے والا ملک ہے ہماری آزادی کو کوئی سلب نہیں کر سکتا کیپسٹر کلات معمد حسن بولزی اور بریگیڈیر راہت ملک کا قومی دارے میں شامل ہونے والا اسے خطاب ہم غلط راستے پرتے اور غلائے ہوئے تھے اب ہماری توجہ ملک کی تعمیر و ترکی اور ایجوکیشن پر ہوگی ہتھیار ڈالنے والوں کی گفتگو اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر خوشدار قیسر خان ناصر قائم مکاون کمانڈر قلات سکاوٹ لفنین کرنال فضل رسول قادری و دیگر نے تقریب شرکت کی زلہ خوشدار اور زلہ آوران کے مختلف علاقوں سے تقریباً سو سے زائد فراریوں نے ایسی کیمپ میں کمیشنر کلات دیویجن محمد حاشم گلزائی اور ایف سی سیکٹر کمانڈر ساؤڈ بریگیڈیر رحمت ملک کے سامنے ہتھیار پینگر قومی دھارے میں شامل ہو گئے اس موقع پر کماشنر کلات دیویجن محمد حاشم گلزائی ایف سی سیکٹر کمانڈر ساؤڈ بریگیڈیر رحمت ملک اور ڈپٹی کمیشنر خوشدار قیسر خان ناصر ہتھیار ڈالنے والے فراریوں میں نگدی اور نامہ تقسیم کیے قومی دھارے میں شامل ہونے والے فراری قومی پر جمعاتوں میں دھمائے ہوئے تھے صلح آواران اور خوشدار سے تعلق رکھنے والے سو سے زائد فراریوں نے ایک تقریب کی دوران ہتھیار پینگر قومی دھارے میں شامل ہو گئے تقریب کے مہمائن خصوصی کمیشنر محمد حاشم گلزائی تھے جبکہ سیکٹر کمانڈر ساؤڈ بریگیڈیر راہت ملک سمیت قبائل عمائدین اور شہریوں نے بھی شرکت کی خوشدار اور آواران کے مختلف علاقوں سے سو سے زائد فراری ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہو گئے قومی دھارے میں شامل ہونے والے نوجوان ملک کی تعمیر و ترکی میں اپنا اکردار ادا کریں پاکستان کلمہ تجرب کے نام پر حاصل ہونے والا ملک ہے ہماری آزادی کو کوئی صلب نہیں کر سکتا کبیشنور کلات معمد آشان